اسلام علیکم مائی یوٹیوب فاملی امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے اپنے گھروں میں بہت خوش بھی ہوں گے سردیوں کو انجائے کر رہے ہوں گے تو سردیوں کی ایک میں زبردست سی ریسپی لے کر آئی ہوں چکن سوپ کی تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی یہاں پر کڑھائی میں میں نے سب سے پہلے لیا ہے ہاف گیجی چکن بونز کے ساتھ میں نے چکن لے لیا ہے اس کو ہم بوائل کرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں ڈیڑھ کی لیٹر میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اور نمک ڈال کر ہم اس کو کور کر کے رکھ دیتے ہیں ون ٹیبل سپون اس میں یہاں پر نمک کا شامل ہوا ہے آگے جو جو چیزیں ایڈ ہوں گی وہ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی ویڈیو کو آپ نے مس نہیں کرنا بلکل اینڈ تک دیکھنا ہے اور یہاں پر چکن اچھا سے بوائل ہو گیا ہے اسی دوران اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو کی نوٹفیکشنز آپ کو ملتی رہا کریں فیوچر میں جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کرتی ہوں اس کی نوٹفیکشنز آپ کو ملتی رہا کریں گی اور چکن اچھا سے بوائل ہو گیا ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور اس کو یخنی کو بھی ابھی ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور یہاں پر کڑھائی میں اب ہم لیں گے ٹو ٹیبل سپون آئل اور اس میں ہم نے ڈالا ہے لسن ادرک ہم دونوں چیزیں باری چوپٹ کر کے اس میں ڈال دیں گے یہ ادرک ابھی میں نے شامل کی ہے چوپٹ کی ہوئی اور یہ لسن اس میں شامل کر دیا ہے اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے تاکہ اس کا اچھا سا فلیور آجے اور سبزیاں بھی میں نے کٹ کے رکھ لی ہیں اور اس میں ہم سبزیاں بھی شامل کرتے جاتے ہیں اور آج کل سیزن ہے سبزیوں کا تو بہت زبردست سبزیاں جو ہے وہ مارکٹ میں آئی ہوئی ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اچھا سا اس کا فلیور آ چکا ہے اور اس میں ہم شامل کرتے ہیں جی گاجر یہاں پر میں نے گاجر اس میں شامل کی ہے اور جی یہاں پر تقریباً دو گاجروں کو میں نے لے لیا تھا اور ان کو میں نے ایسے باریک ان کی کٹنگ کر دی ہے اور اس کو ہم ایک سے ڈیرھ منٹ ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں تو ویڈیو پسند آتی ہے تو ضرور لائک کیا کریں کومنٹس کیا کریں یہ آپ کی طرف سے محبت ہوتی ہے ایک انام ہوتا ہے ہمیں پتہ جلتا رہتا ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو کومنٹس ضرور کیا کریں اور اب ہم اس میں مٹر شامل کریں ہیں آپ وائل مٹر بھی لے سکتے ہیں اور آپ مٹر کو ایسے بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ گلز آتے ہیں بہت ہی سوفٹ ہوتے ہیں تو یہ گلز ہیں گے تو اور اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں شملہ مرچ یہاں پر میں نے دو شملہ مرچ کی باری کٹنگ کر لی تھی شملہ مرچ سے بہت ہی زبردستہ فلیور آتا ہے اور اب ہم اس میں ڈالتے ہیں چلی کے دانیں کارنز میں نے لیے تھے اور ان کو میں نے اچھا سو بوائل کر لیا ہے اور تھوڑی سی ہم اس میں بند کو بھی شامل کرتے ہیں تھوڑا سا ہرہ پیاس شامل کریں گے ہرہ پیاس کا میں نے صرف وائٹ پارٹ لے لیا تھا اور گرین پارٹ ہم کرنچ کے لیے ہم سوپ میں اوپر سے ڈالیں گے تو سبزیوں کو تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں اور سبزیاں فرائی اچھے سے ہو گئی ہیں اور جی اس میں اب ہم چکن شامل کرتے ہیں چکن کے میں نے ایسے رشے کر لیا ہے اور اس کو بھی تھوڑا سا اس کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں اور اب جی اس میں ہم شامل کرتے ہیں یخنی اور یہاں پر میں نے یخنی ساری ڈال دی ہے اور اس کو ہم اچھا سب بوائل ہونے دیتے ہیں تو جی اس میں بوائل ہونے سے پہلے ہم اس میں شامل کرتے ہیں جی چکن کیوبز اس میں دو کیوبز ہوتے ہیں لیکن صرف ہم ایک ہی آئٹ کریں گے ورنہ اس میں نمک جو ہے وہ تیز ہو جائے گا اور نمک ہم بالکل حسب زائقہ یوز کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم نمک بھی ڈال دیں گے ایک چمچ میں نے یہاں پر بھر کے نمک کا بھی ڈال دیا ہے اور جی چکن سوپ سے اس کا بہت اچھا فلیور ہوگا یہاں پر میں نے ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ کالی مرچ کا شامل کیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے ویننگر سر کا اور سویا سوس لیا ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون تو اس کو ہم اچھا سا بوائل ہونے دیتے ہیں اور یہ بوائل ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم شامل کر دیتے ہیں دو انڈے یہاں پر میں وز کر کے انڈے شامل کر رہی ہوں اس کو میں صرف ایسے ہی احتیاط سے ڈال دوں گی اور اس کو میں مکس نہیں کروں گی ایسے مجھے اچھا لگتا ہے کہ انڈے جھوں گے وہ تھوڑے نظر آئیں گے اور پھر ہم تھوڑی دیر بعد اس کو تھوڑا سا مکس کرنے لگیں گے اور اس میں اب ہم شامل کر دیتے ہیں چلے سوس ٹو ٹیبل سپون میں نے یہاں پر چلے سوس کے اٹ کی ہیں اور اب یہاں پر میں لے لیتی ہوں ٹو ٹیبل سپون میں نے کون فلور لیا ہے اس کو میں نے پانی میں تھوڑے سا پانی میں اس میں حل کر لیا ہے اور اب ایسے ہم اس کو ڈالتے جائیں گے اور چمچ کو چلاتے جائیں گے اگر آپ چمچ کو چھوڑ دیں گے تو اس میں وہ لمس بن جائیں گے اور اس میں یہ شامل کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑا ہو رہا ہے اس کو تھوڑے در پکائیں گے اور پھر ہم اس کو سرف کریں گے سرف کرنے سے پانچ منٹ پہلے آپ نے اس میں کون فلور کے شامل کرنے ہے اور جیسے یہ پک رہا ہے اور یہ گاڑا ہوتا جا رہا ہے تو زبردست سوپ جو ہے وہ بن کے ریڈی ہے آپ اس کی کونسٹنسی دیکھ سکتے ہیں اور جی یہ سرف کر رہے ہیں چلی سوس سویا سوس اور سرکے کے ساتھ اس کے اوپر میں نے ڈال دی ہے جی ہرہ پیاز آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسے لگی ہے پلیس کومنٹس میں ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی